آپ دیکھ رہے نیوز دیشن آپ کے ساتھ ہوں میں خوشبو منورمہ مشروع اس بلیٹن کے شروعات کرتے ہیں اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ جنگ کے خبر سے جب سے اسرائیل نے حماس پر حملہ کیا ہے تب سے وہ لگاتار ہزباللہ کے ٹاگٹ پر رہا ہے زمین سے سمندر تک ہر مورچے پر ہزباللہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے اسرائیل کے اتری سیما پر تو ہزباللہ سے جنگ چل رہی ہے اس بیچ اسرائیل نے ہزباللہ کے خلال بڑے حملے کو جان دیا ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل کے آتنگ سے لیے بدلہ چون چون کر ہزباللہ کے آتنگ کیوں پر وار اسرائیل نے کیا ہزباللہ کے خرمے گھس کر رہا یہ ایسا حملہ ہے جس میں اسرائیل نے دکھا دیا کہ وہ گھر میں گھس کر اپنے دشمنوں کا کام تمام کرنے کا دمکھم رکھتا ہے یہ ایسا ایکشن ہے جس کی گوز لبنان سے لے کر یمن اور ایران تک سنائی دے رہی ہے کیونکہ اسرائیل نے اس بار لیا ہے سب سے بڑا بدلہ یہ ایسا بدلہ ہے جس نے ہزباللہ کے خیمے میں خلوالی مچا دی ہے جو ہزباللہ ابھی تک اسرائیل کو دھمکی دے رہا تھا جو بار بار اسرائیل کی اتری سیما پر چنوٹی بن رہا تھا اسے اس بار اسرائیل نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو ہزباللہ کبھی سوچ سکتا تھا نہ ایران کبھی اندازہ لگا سکتا ہے کیونکہ اس بار اسرائیل نے کیا تقنیق کے سہارے خطرناک پرہار ایک ساتھ اسرائیل نے ہزباللہ کے چھکانوں پر اتنے دھماکے کیے کہ ہر طرف افرہ تپری مچ گئی جو اسرائیل ابھی تک لیبنان سیما پر جنگی تناثی کر کے ہزباللہ کی طاقت تول رہا تھا اس نے اس بار ہزباللہ کے آتنگ سے سب سے بڑا بدلہ لیا ہے یہ بدلہ ہے ان حملوں کا جو ہزباللہ کے لڑا کے لگاتار اسرائیلی سینکوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے حالی میں ہزباللہ نے اسرائیل کو نشانہ بناتے ہوئے راکٹ داگے تھے ہزباللہ نے ہزاروں کی تعداد میں درون اور راکٹ اسرائیلی ٹارگٹ پر داگے حالانکہ اسرائیلی میں اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ سرہت پر تینات اسرائیلی نے زیادہ تر راکٹ اور درون کو ہوا میں ہی مار گرائے اسی حملے کے بعد اسرائیل نے ہزباللہ کو سبق سکھانے کی قسم کھائی اور ایسا جال بچھایا کہ ہزباللہ کو بھنک تک نہیں لگی اور ہزباللہ کے اس حملے کا بدلہ اب اسرائیل نے لیبنان میں ہزباللہ کے آتن کی چھکانوں پر بلاسٹ کر کے لیا ہے لیکن اس اٹیک سے اسرائیل اور لیبنان کی بیچ تناؤں اور بڑھ گیا ہے جو اب بڑی جنگ تبدیل ہو سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں